جو وی وی آئی پی ہے اس کو میں نے وی آئی پی سے زیادہ خیال رکھنے اس لیے کہ اگر وی وی آئی پی کے نمائندے کو میں نے نہ کیا اور اس نے اگر شکایت لگا دی تو ہم بالکل ہی فارغ ہیں اب وی وی آئی پی کون ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ وی وی آئی پی کون ہے اللہ نے ہر چیز دیفائن کی ہوئی ہے وہ وی وی آئی پی آپ کو روز اور مجھے ملتے آکے اللہ کا نمائندہ بن کے اس کے پاس کارڈ اللہ کا ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ بالکل ہی شکل سے اور ہلیے سے لہوارس لگے گا تھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوگے کمر بھی شاید غربت کی وجہ سے جھکی ہو وہ ہے اصل میں وی وی آئی پی جس کے ساتھ اور کوئی نہیں چل رہا وہ ذہن میں آپ رکھیں کہ وہ اللہ کا کارڈ لے کے آئے ہوئے آپ کے پاس اور اگر میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وی آئی پی والا تو مجھے صرف ٹرانسفر کرتا ہے یا کروائے گا تو وی وی آئی پی والا کیا کرے گا اس بندے کا سوچو کہ یہ وی وی آئی پی ہے اور اس کے پاس گرین لائن ہے اللہ کے ساتھ ملی ہوئی اس نے اوپر شکایت لگا دی کہ اللہ میں تیرے بندے کے پاس گیا تھا جس نے تمہارے سے جنسی لی ہوئی تھی اس نے تو مجھے انصاف بھی دیا ہے پیسے لے کے اس نے مجھے جھڑک دیا ہے اس نے مجھے نکال دیا ہے اس نے مجھے سنا ہی نہیں ہے اس نے مجھے کرسی بھی نہیں دی بیٹھنے کے لیے آپ اندازہ کر لو کہ وہ اللہ اوپر سے کیا کرے گا بڑی مہربانی ہے کہ ابھی سزائی نہیں دیتا میں اگر سزا نہیں دی ہوئی تو سمجھو مولت دی ہوئی ہے اور اگر میں نے اس مولت کو ایکشنڈ کرتا گیا تو میں پھر فارغ ہو جاؤں گا تو میں آپ سے یہ اب ایک الودائی جو سمجھو کہ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے رہا ہوں میں آگے زندگی میں بہت کم لوگوں کو مشورہ دیا کرتا تھا لیکن اب میں نے جب سے یہ میں انسپیکٹر جنرل بنا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اس عمر کے اور تجربے کے اس حصے میں ہوں کہ میں اپنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میرا باقی جو طریقہ ہے کار تھا ورکنگ کا وہ لوگوں کو کام سے پتا چل جاتا تھا کہ کیا میں نے کام کرنا اور کیا نہیں کرنا کس بات پر یہ سزا دیتا ہے اور کس بات پر نہیں دیتا وہ آپ لوگ خود ہی اس کے اوپر سمجھ جاتے تھے لیکن ان پیریٹ کے اوپر جب اس کے بعد میرا شاید آپ کے ساتھ اس طرح کا رابطہ یا ربط نہ ہو تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو میں بتاؤں آپ کو بہت ساری چیزیں شاید لگیں گی کہ یہ رہی ہے کیا آئی جی صاحب نے مولویوں والی باتیں کرنے شروع کر دی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رہی ہے اصل مسئلے کیا ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سارے مسئلوں کا الحمدللہ میں گزرا ہوں آؤں میں نے ساری میری سرویس پنجاب کی ہے میں سارے وہاں کے مشکل ترین ازلا میں جسے سینٹرل پنجاب کے مشکل ترین ازلا ہیں ان آٹھ ازلا میں میں ایسے سوی رہا ہوں اس وقت لفت ڈی پیو استعمال نہیں ہوتا تھا تو مجھے ان تمام آپ کی مشکلات کا اور ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ میں آپ کو فرضی کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ جو میرا مشورہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کوشش ضروری نہیں سو فیصد ہو جائے کوشش کرنی ہے باقی ہاتھ اللہ پکڑ لیتا ہے وہ آگے سے پھر پورا دریا پار کروا دیتا ہے کوشش کرو کہ روزانہ ابھی آپ کو لوگ بہت سارے نسخیں بتاتے ہوگی نا ویڈ شیف پہ یہ کھالو یہ کرو یہ ٹھیک ہو میں بھی آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کوشش کرنی ہے کہ دن میں دو یا تین کوئی کام ایسے ایسے کرو جو صرف اللہ کے لیے کرو اور وہ کام یہی والے نماز روزہ پہلے ماشاءاللہ کرتے ہو یہ اس کے بندے کا خیال کرنے چاہے آپ اس کو سڑک پار کرا دو اور سارہ دن کوئی نہیں ملتا تھا موسیقی